اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو فارما پروڈکٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریز پلس ریز پلس جو ہے وہ ایک انٹی ڈپریسن میڈیسن ہے کیونکہ اس کا آپ کا فارمولا دیکھ رہے ہیں کہ سیٹا لوپرم اس کا فارمولا نیم ہے سیٹا لوپرم میں نے ایک اور ویڈیو اس کو پر بنائی ہوئی ہے جس کے اندر سیٹا نیو نامی جو پروڈکٹ تھی وہ آپ سے ڈسکس کی تھی اس کا بھی فارمولا سیٹا لوپرم ہوتا ہے یہ دونوں میڈیسن ایک ہی گروپ کا سمجھل ایک ہی فارمولا نیم کے دو ڈیفرن نام ہیں اب بات یہ ہے کہ میں نے اس کے اندرے بھی بات کی تھی کہ یہ جو سیٹا لوپرم سیٹا نیو ہے یا ریز پلس ہے جس کا فارمولا نیم ہے سیٹا لوپرم ہے یہ میڈیسن جو ہیں انٹی سیکوٹک ہیں انٹی ڈیپریسنٹ ہیں اور انٹی ایکزائٹی ہیں اور سلیپ ڈیسارڈرز کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ ایسے سارائی نامی جو ہمارا جو گروپ ہوتا ہے میڈیسنز کا اس کا ایک میمبر ہے ایسے سارائی سٹین فاس سیلیکٹیو سیٹا نیو ری اپٹیک انہیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو نیورانز کے لیول کو پر کام کر کے یہ جو انگزائٹی اور ڈیپریشن کی سیمٹمز ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں جب بھی اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو لو ڈوز سے کرنا ہے کوشش کریں اگر ٹین ایم جی گولی ہے تو وہ آدھی لے کے فائیو ایم جی پر ڈے کے حساب سے سٹارٹ کریں پھر آہستہ آہستہ وان ٹو ٹو ویک کے بعد ٹو ون ٹین پہ جائیں کیونکہ اگر فائیو سے گزارہ چل رہا ہے تو پھر ٹین لینے کا فائدہ نہیں ہے اگر ٹین سے فائدہ چل رہا ہے تو پھر ٹونٹی پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹونٹی میکسیمم ڈوز ہے اس ایسیٹالوپرم کی پر ڈے کی اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی سی این ایس میڈیسن ہوتی ہیں جو دماغ کے اوپر کام کر رہی تھے سینٹر نروس سسٹم کو افیکٹ کر رہی ہیں اس کے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اگر اس کی اوڑڈوز ہو جاتی ہے لمبے عرصے کے لیے لیتے ہیں تو ان کے ویڈڈرال افیکٹ بھی آتے ہیں اگر لمبے عرصے کے لیے آپ یہ میڈیسن لیں گے اس کے بعد آپ چھوڑ دیں گے تو ویڈڈرال سیمٹمز آیں گے جس کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے کہ انزائیٹی ڈپریشن آل زیادہ ہو جائے آپ کو ٹریمورز، اپیلیپسی سلیپ ڈیسارڈرز اور مور چینجز اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کو سیکیٹرک پرابلم بعد میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی سی این ایس سے جو ہمارے نروس سسٹم کو پریکٹ کرتی ہیں جو ہمارے حسابی نظام کو دیکھتی ہیں ان کو لینے میں ہمیشہ تھوڑا سا ڈیلے ہی کریں فوراں سے نہ سٹارٹ کریں نمبر وان سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ لوڈو سے سٹارٹ کریں تھرڈلی یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے استعمال کر کے اس کو کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف سٹائل چینج کریں اپنی ڈائیٹ کو بہتر کریں اپنے معاملات کو اچھا رکھیں آپ ورزش کو اپنا حساب بنائیں اپنا سلیپ پیٹرن بہتر کریں آپ اپنی روٹین کو اچھا کریں ٹھیک ہے تو آپ اپنی سوچ کو اور آپ اپنے خیالات کو بہتر کریں گے خود سے جتنا ہو سکے تاکہ آپ ان میڈیسن کے مرونے منت نہ ہو آپ اپنے آپ کو اپنی فیزیکل فیٹنس کے خیار رکھیں آپ اپنے کپڑے صاف رکھیں آپ نے محول کو صاف سترا رکھیں یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو ان میڈیسن کے لمبے عرصے سے کے لیے استعمال سے اور اس کو ان کے ڈیپینڈنٹ ہونے کو اور ان کے مرونے منت ہونے کو اور سمجھ لیں کہ اس کے جو ہے نا ایک ڈکٹ اور آدھی ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں تو لیکن اگر خدانہ خاصتہ مجبوری ہے یا انڈ کنڈیشن ہے تو اگر آپ میڈیسن استعمال کرنی بھی ہے تو میں نے جو طریقے کار بتایا ہے جو گائیڈ لائنز ہیں ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ